اسلام علیکم ناظرین آپ چینل ٹونٹی سوی نیوز ایش دی دیکھ رہے ہیں اس شہر اقتدار سے سہرہ پر کتاب سے مخاطب ہے امید آپ خرید سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی لطا منگیش کر کے انتقال ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرگم کی بیتاج بادشاہ تھی اور ان کی آواز تا قیامت لوگوں کے آکانوں میں رس گھولتی رہے گی لیکن بھارت کے اندر ایک ذہنیت ہے ظاہرہ سات سو نیوز چینل ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے سارے چینلز یہی رپورٹ کر رہے تھے کہ ان کا آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں ان کے فیونرل کے حوالے سے جس طرح سے سٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ انہیں لے جایا گیا شمشان گھاٹ اور ساری چیزیں لیکن اسی دوران جب شاروخ خان جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ ان کی جنازے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ بنیائی طور پر ایسا تاثر دیا گیا جیسے انہوں نے جنازے کے اوپر ان کے لاش کے اوپر تھوکا ہے اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو بھارت کے اندر رپورٹ ہوئی اور اس کے اوپر بقاعدہ ٹرانسپیشنز کی گئی اور بقاعدہ ٹرین چلیں کہ بائیکوٹ شاروخ خان اور شاروخ خان کے خلاف کہا گیا کہ افائرز درج کروائے جائیں اور کچھ تھانوں میں جو لوکل سطح کے تھانے تھے کہ وہاں پر اس کے خلاف افائر درج کروائی گئی ہیں شاروخ خان نے یہ کیا دیا یہ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں معاملہ یہ ہے کہ جب شاروخ خان نے ان کا آخری دیدار کیا لیتا مانگشکر کا تو اس کے بعد ظاہر ہے ہم مسلمانوں میں یہ چیز ہے کہ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں کسی کی مغفرت کے لیے تو اس کے بعد ایک سائن اف اجسٹر کے طور پر ہم لوگ ایسی یا تو اپنے چیرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں یا تو پھر اپنے گریبان میں جا کر ہم لوگ تھوکتے ہیں تھوکنا نہیں ہے آپ اسے کہہ سکتے بنیانی طور پر اس کا کانڈ اف جسٹر کہ شاید ہماری دعا قبول ہو جائے یا یہ اس دعا کی تکمیل کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو مکمل ہوتا ہے اور شاید خان نے وہ بنیانی طور پر وہ مرحلہ مکمل کیا اور کوئی پتہ نہیں کیسے پہلے انہوں نے کونسی قرآنی کے ورس پڑی ظاہر ہے کوئی مسلمان ہیں پرکٹیسنگ مسلمان ہیں اور اس کے ظاہر ہے انہوں نے ان کی مغفرت کی اگر دعا کی ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑی ہوگی اور اس کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کیے ہوگی اور اس کے بعد یہ انہوں نے جسٹر دیا اس پر بھارت کی کچھ میڈیا نے وہ کلپ اٹھایا اور وہ کلپ اٹھانے کے بعد ڈریکلی شارو خان کو ٹارگٹ کرنے کی مسلمان ہونے کو مسلم سینٹیمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور یہاں پر تک ٹارگٹ کی کہ ان کے اوپر تھوکنا کہا کہ انہوں نے لطا مانگیشکر کے اوپر بنیانی طور پر تھوکا ہے اور اس چیز کو بہت ہی بڑا بنا کر پیش کیا گیا اور واضح طور پر کہا گیا کہ یہ بڑی زیادتی کیا ہے اور یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری حرکت کی ہے اور کہا گیا کہ مختلف تھانوں میں ان کے خلاف فائرز درج ہونی چاہیے شارو خان کو ملک سے نکال دو اس کی موویز بین کر دو اس کا باہر نکلنا اس کا ٹیلی ویجن شوز میں آنا اس کا کچھ بھی کرنا سب کچھ بین کر دیں یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک سوچ ہے جو بھارت کے اندر امرج ہوئی ہے اور اس نے بہت حد تک جو نفرت انگیزی ہے بھارت کے اندر وہ پھیلائی ہے اور اس نفرت انگیزی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ایکسٹریمزم اروج پر جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہندوتوان نظریہ ہے جس نے مسلمانوں کی خلاف انہیں بھڑکایا ہے اور لطا منگشکر جیسی ایک شخصیت کے آخری دیدار کو بھی انہوں نے کونٹروورشل بنانے کی بنیادی طور پر کوشش کی ہے حالانکہ وہ آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شاروخان کا جو جسٹر تھا یہ ان کے صرف دعا کی تکمیل کیلئے تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا بھارت اللہ لطا منگشکر نوڈ آوٹ اپ بریلینٹ ووئیس شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت گزری ہوں اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس دنیا میں موسیقی میں گائیکی میں وہ تا قیامت دنیا سنتی رہے گی محضوظ ہوتی رہے گی ان کے گانوں سے اور ان کی آواز انہیں انڈ تک یعنی قیامت کے دن تک یقیناً زندہ رکھے گی اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ